بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلاً اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو روپی ابال کر کھا سکتے ہو حلکہ سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روپی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیل لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیل آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیز جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں یا تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوسٹ کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظر جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے اتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کامکان ہوگا ہسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوسٹ کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجالے وائب کی دعا اور سات سکاروں کی دعا پوسٹ کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے ہسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجل یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو ہسار کہتے ہیں یہ آپ بھی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ ہسار کو کبھی بھی آپ سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگاہ کل باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے ہیں نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یا کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہو گئی اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتہ دار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ پانچ سالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کردینے کے بعد ہر کسی کو ہیں اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کے جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کی شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو بسم اللہ رحمان رحیم میری پیاری بہن بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ تمام پریشانی دک تکلیف وں سنا دو عظائمت غور سے سن لیں کلتی کی کوئی بنجلش نہیں ہے اور سکرین پر بھی چلا دی جائے گی علم نشرہ دو تخ دو دھاری علم نشرہ دو تغ دو دھاری حبیب غفاری محمد مصطفیٰ کی سواری یا جبرائیل یا مکائل یا اسرافیل یا اسرافیل بھی حق یا حی یا قیون لا الہ الا امت سبحانک انہ کنت من ظالمین حاضر شو حاضر شو حاضر شو اب عظائمت آپ کو سنا دی گئی ہے سکرین پر چلا دی گئی ہے کپی لے کر پینسل سے اس پر نوٹ کر لیں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش کی نہیں نہ رہے طریقہ نوچندی جملے رات کو بہت رخیر چلال جمال لکھتے ہوئے جو شرائط آپ کو پہلے بتا دی گئی ہیں ان کو مدی نظر رکھتے ہوئے بہت نماز اشوار رزانہ ایک ہزار مرتبہ چالیس یوم تک پڑھیں گے اور جب آپ اس عمل کے عمی ہو جائیں گے عمل کو خمیشہ قابل تاکہ عمل آپ کے قبضے میں رہے موکلین آپ کے قبضے میں رہے اب جب بھی آپ موکلین کی حاضری کے ضرور بہشانی ہے تو آپ ساف سترے کپڑے پہن کر بیٹھ جانا ہے اور اپنے دائے ہاتھ کی ہتھیلے پر کاجل لگائیں اور اس کاجل میں خور سے دیکھیں اور اب محتوظ عظائمت کو پڑھ اپنے ہاتھ پر اپنے اوپر دم کرنا ہے چند ہی سانے میں یعنی چند ہی لمحوں میں ہتھیلے میں موکلین کا نصول ہوگا وہ ہتھیلے کی جہاں پر آپ نے سیاہی جادوی سیاہی لگائی ہے وہاں پر موکلین حاضر ہوں گے جب موکلین حاضر ہو آپ نے سلام پیش کرنا ہے اس کے بعد اپنی بلانے کی وجہ پیش کرنا ہے اس کے بعد جو سوال آپ نے پوچھنا تھا وہ سوال پوچھ کر اس کا جواب آپ میں طلب کرنا ہے اور اس کو جواب کو معلوم ہو جائیں تمام جواب اور سوال مکمل ہو جائیں تو آپ نے اس کے بات ان سے آنے کا شکریہ دا کرنا ہے اور السلام علیکم کہہ رکھ ست کر دینا ہے اور آخر میں کسی مٹھائی پر نیاز دلا کر ان کے لئے دعا کرنی ہے اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھ اللہ پاک کرنے کی تو فیق تعفی اجازت دیں میری چینل پر سسکرائب کریں شیئر کریں کممٹس کریں لائک کریں اور سسکرائب لازم کریں تاکہ آپ کو تمام موٹیفکیشن بہت آسانی مل سکے اجازت اللہ حافظ